عورت مردوں کی طرح نماز پڑھے یا الگ کہا جاتا ہے کہ مرد اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے لیکن ابھی حال ہمیں مجھے پتا چلا ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے پس اگر کوئی غیر محرم موجود ہو تو عورت کو تھوڑا سا سمٹ کر نماز پڑھنی ہوتی ہے اگر ہم نے ساری زندگی مرد سے الگ طریقے سے نماز پڑھی ہو تو کیا ہمیں پچھلی نمازوں کی قضا کرنی ہوگی یا اب صحیح طریقے سے نماز پڑھ لیں تو کافی ہوگا منحال صاحبہ جناب منحال صاحبہ محترمہ شریعت میں عورت کی نماز اور مردوں کی نماز میں فرق ہے اور یہ فرق اجماعی امت سے ثابت ہے اس پر میرا کلپ ہے آپ وہ سن لیں ابھی میں یہ تو شورٹ مسائل میں جواب دیتا ہوں مرد اور عورتوں کی نماز میں فرق یہ کئی سارے کلپ آ جائیں گے وہ آپ سارے سن لیں تو اس میں مدلل بتایا میں نے بہت سے مسائل اجماعی امت سے ثابت ہوتے ہیں تو چاروں اماموں کا اس پر اجماع ہے حنفیہ کا مالکیہ کا شافعیہ کا حنابلہ کا امام احمد بن حنبل جو امام بخاری کے استاز ہیں انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی امام شافی بھی کہتے ہیں امام مالک بھی اور حنفیہ کا بھی یہی مذہب ہے تو یہ تو بعد میں شروع کیا ہے حتیٰ کہ قدیم ایل حدیث جو تھے نا ہندوستان میں وہ بھی ڈیڑھ دو سو سال پرانے ان کے فتوے دیکھیں گے آپ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی عرب علماء کے قدیم جتنے فتاوہیں سعودیہ کے ہوں کوئیت کے ہوں وہ سب میں یہی لکھا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی تو کچھ مسائل اجماع سے ثابت ہوتے ہیں ان کے لیے سریح حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی جیسے عورت آہستہ آواز سے لب بیک کہے گی زور سے لب بیک نہیں کہے گی اس کا کسی حدیث میں تذکرہ نہیں ہے اجماعی امت سے ثابت ہے عورت جو ہے صفہ مروہ پہ دوڑے گی نہیں بلکہ چلے گی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے اجماعی امت سے ثابت ہے اسی طرح عورت کا سمٹ کے نماز پڑھنا یہ اجماعی امت سے ثابت ہے اب عرب علماء نے اس کو تبدیل کیا ہے جو ہم سالفی علماء ہیں انہوں نے اس حدیث کے پیش نظر کے حدیث میں آتا ہے ایسے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں تو انہوں نے کہا بھئی نبی نے تو مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں رکھا تو اس لیے ہم بھی عورتیں بھی ایسے ہی پڑھیں گی جیسے نبی نے پڑھی کسی حدیث سے مٹ کے نہیں پڑھیں گی لیکن ان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ تو حج کے بارے میں بھی تو نبی نے فرمایا خضوانی مناسی کا طریقہ مجھ سے سیکھو یعنی جیسے میں حج کر رہا ہوں ایسے حج کرو تو نبی نے تو زور سے لبیک کہا ہے تو عورت پھر آہستہ کیوں لبیک کہہ رہی ہے نبی نے تو صفہ مروہ میں دوڑے ہیں تو عورت چل کیوں نہیں ہے دوڑ کیوں نہیں رہی ظاہر ہے اس لیے چل رہی ہے کہ اجماع سے ثابت ہے کہ عورت چلے گی دوڑے گی نہیں اجماعی امت سے ثابت ہے کہ عورت آہستہ لبیک کہہ گی زور سے نہیں کہہ گی تو اسی طرح اجماعی امت سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی صدیوں تک جتنے فقہہ گزرے ہیں ان کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں سب میں یہی لکھا ہے پوری دنیا میں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑے گی اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی تو یہ تو چند مہنے دلائل دی ہیں مزید دلائل آپ کو اس کلپ میں مل جائیں گے اس لئے آپ سمٹ ہی کے نماز پڑھیں چاہے محرم دیکھنے والا یعنی نامحرم کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو کیونکہ عورت کو جو نماز میں سمٹنے کا حکم ہے نا اس کی وجہ حیاء ہے کیونکہ عورت میں حیاء مطلوب ہے اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا عورت کی گھر کی نماز مسجد سے افضل ہے اور گھر میں بھی کمرے کی نماز سہن سے افضل ہے اس طرح عورت کو حکم ہے کہ پورا جسم ڈھاپ کے نماز پڑھے وہ چاہے کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو پھر بھی وہ مکمل پروپر ڈریس پہن کے نماز پڑھتی ہے اگر پردے کا تعلق اس سے ہوتا نا کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا نماز میں پردے کا اس سے تعلق ہوتا تو شریعت حکم دیتی کہ کوئی نامحرم دیکھ رہا ہے تو سر جو ہے وہ آپ ڈھاپ لیں اگر نامحرم نہیں دیکھ رہا تو سر کھول کے نماز پڑھ لیں نا 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 تو پردے کا جہاں سکت تعلق ہے تو عورت کو پورا پروپر پردہ نماز میں کرنا ہے چاہے کوئی دیکھ رہا ہو چاہے نہ دیکھ رہا ہو اندھیرے میں ہو روشنی میں ہو تو اسی طرح سمٹ کے نماز پڑھنے کا تعلق ہے عورت کے پردے سے تو نماز میں عورت کو سمٹنا ہی پڑھے گا چاہے کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو ہاں یہ ضرور ہے کہ سمٹے بغیر نماز پڑھ لی تو رکن چونکہ نماز کا ادا ہو جاتا ہے تو نماز تو ادا ہو جائے گی لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بہرحال یہ کام خلاف سنت ہے اور مزید اس پر میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں اس میں دیکھا جا سکتا ہے سرس کیا جا سکتا ہے لوگ کہتے ہیں بھی کوئیت میں علماء کہہ رہے ہیں کہ جی عورت مردوں کی طرح نماز پڑھے تو آپ کوئیت کے قدیم علماء کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں وہ کیا کہتے تھے اسلام تو چودہ سو سال سے چل رہا ہے تو اب جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں چودہ سو سال سے جو علماء کے فتوہ چلا آرہا ہے اسی کو فالو کیا جائے گا سو سال سے چل رہا ہے